بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا قائدہ قائدہ نہ ہوا ہے قائدہ کیا ہے وَإِذَا وَقَعَتِ الْيَاءُ فِي الطَّرَفِ فِي لَامِ الْكَلِمَةِ بَعْدَ الضَّمَّةِ تَصِيرُ وَاوَن اس سے قبل ہم نے قائدہ دعیہ و دعیتن پڑھا تھا اس کے اندر واؤ اگر لام کلمہ کی جگہ پر واقع ہو کلمہ کے آخر کے اندر واقع ہو تو اس کو ہم یا کے اندر تبدیل کرتے تھے اس سے پہلے کسرا تھی یہاں پر اس کے برعکس ہیں یہاں کہتے ہیں کہ اگر یا طرف کلمہ کے اندر یعنی آخر کلمہ کے اندر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے بعد الضمتی اور اس کے بعد عرص سے پہلے ضمہ ہو یعنی یا ضمہ کے بعد واقع ہو تصیر واؤن ہم اس یا کو واؤ کے اندر تبدیل کر دیں گے آگے مثال سے قائدہ کو اچھے دریغے سے سمجھے مثل نہ ہوا کانت فی الاصل نہ ہویا سیغت الواحد المذکر الغائب من باب کروما کہہ رہے ہیں اصل میں یہ کلمہ نہ ہویا تھا واحد مذکر غائب کروما کے باب سے اب نہ ہویا یا طرف کلمہ کے اندر لام کلمہ کی جگہ واقع ہوئی اور اس سے قبل ضمہ ہے تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں اس کے اندر تبدیلی کیا آئے گی تو تبدیلی یہ آئے گی کہ اس کی یا کو ہم واؤ کے اندر تبدیل کریں گے جیسا کہ مثال میں آپ نے دیکھا کہ نہ ہو یا کو ہم نے نہ ہوا بنایا اور قائدہ بھی اسی سے مسمع ہے یہ تھا ہمارا پہلا قائدہ قائدہ تو نہ ہوا ہمارا دوسرا قائدہ ہے قائدہ تو قیام وحیاض قائدہ قیام وحیاض یہ قائدہ مستر کے عین کلمہ سے متعلق ہے اور جمع کے عین کلمہ سے متعلق ہے مستر کے عین کلمہ سے کیسے متعلق ہے مستر کے عین کلمہ سے اس طریقے سے متعلق ہے ہے کہ اگر مستر کے عین کلمہ میں واو آ جائے اس واو سے قبل کسرہ ہو زیر ہو اور اس مستر کے فیل کے اندر تعلیل بھی ہوئی ہو تو ہم اس مستر کے واو کو یا کے اندر تبدیل کر دیں گے تین چیزیں ہیں مستر کے عین کلمہ میں واو ہو اس سے قبل کسرہ ہو اور اس کے فیل کے اندر تعلیل ہوئی ہو قوائد جاری ہوئے ہو جب یہ تین شرائط پائی جائیں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو اس کے بعد جو واو ہوگی اس کو ہم یا کے اندر تبدیل کر دیں گے اسی طریقے سے جمع کے عین کلمہ میں واقع ہونے والی واو کو بھی یا میں تبدیل کیا جاتا ہے چاہے اس کے مفرد کے اندر تعلیل ہوئی ہو نہ ہوئی ہو ساکن ہو جس بھی صورت میں ہو ہم اس کی جمع عین کلمہ کی واو کو یا کے اندر تبدیل کریں گے جب اس سے قبل کسرا ہو آئی عبارت پڑھتے ہیں اور قائدے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اذا كانت الواو فی عین المصطر بعد کسرات تو قلب یا ان بشرط جریان التعلیل فی فعلہ ایضا کہہ رہے ہیں کہ جب مصطر کے عین کلمہ میں واو ہو کسرا کے بعد ہو تو اس واو کو یا کے اندر تبدیل کریں گے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے فعل کے اندر قائدہ جاری ہوا ہو تینوں چیزیں یہاں موجود ہیں مصطر کے عین کلمہ میں واو ہو کسرا کے بعد ہو اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کر دیں گے مثال دیکھئے مثل قیاما مصطر قاما وصیاما مصطر ساما کہہ رہے ہیں قیاما یہ قاما کا مصطر ہے اور سیاما یہ ساما کا مصطر ہے اب قاما اور ساما ان دونوں کے اندر جو اصلی حروف ہیں وہ قاف واو اور میم ہیں ان دونوں کے اندر واو موجود ہے کیونکہ قاما کے اصلی حروف ہیں قاف واو میم اور ساما کے ساج واو میم لیکن آپ دیکھئے کہ اس کے مصطر کے اندر واو نہیں ہے نہ قیاما میں ہے نہ سیاما میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تھا لا قیواما صیواما اب یہاں پر مصطر کے ان کلمہ میں واو واقع ہوئی ہے ما قبل کسرا ہے اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہے قائدے جاری ہوا ہیں جیسے قاما کے اندر قائدہ قالا وباع جاری ہوا ہے ساما کے اندر بھی قائدہ قالا وباع جاری ہوا ہے تو تینوں شرائل یہاں پائی گی تو اس واو کو یا سے تبدیل کیا گیا قیواما کو قیاما بنایا گیا اور صیواما کو صیاما بنایا گیا باب مفعالہ کا صغہ قاومہ اس کے اندر اب تعلیل نہیں ہوئی ہے تو اس لیے اس کا مصدر جو قیوامن کے وزن پر آئے گا اس میں ہم قائدہ جاری نہیں کریں گے اب جیکیں قیوامن کے اندر واو مصدر کے عائن قرمہ میں ہے ما قبل کسرا بھی ہے لیکن تیسری شر نہیں پہنے جاری کہ اس کے فعل کے اندر تعلیل ہوئی ہو چونکہ باب مفعالہ کے اندر تعلیل نہیں ہوئی تو اس لیے ہم نے یہاں پر اس قائدہ کو بھی جاری نہیں کیا اگر کہتے ہیں اسی طریقے سے واو کو یا میں تبدیل کیا جائے گا جب وہ واو جمع کے عین قرمہ میں واقع ہو اس کا جو مفرد کا صغہ ہے واحد کا صغہ ہے وہ ساکن ہو یا اس میں تعلیل ہوئی ہو کوئی بھی صورت ہو ہم اس کے اندر قائدہ کو جاری کریں گے مثالیں دیکھئے حیاظن من حیواظن جمع حوضن حیاظن اسی طریقے کے اندر قائدہ جاری ہوا ہے اصل میں تھا حیواظن واو عین کلمہ میں ما قبل کسرا ہے تو ہم نے اس کو یا میں تبدیل کیا یہ اصل میں حوضن کی جماعتی اب حوضن کے اندر واو ساکن ہے آگے دیکھئے وَجِيَادٌ مِّن جِوَادٍ جَمْعُ جَيِّدٍ مِّن جَيْوِدٍ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جیادن ہے اصل میں تھا جیواظن اب واو عین کلمہ میں ما قبل کسرا ہے تو ہم نے اس کو جیادن میں تبدیل کیا یہ جییدن کی جماعت ہے اب جیید کے اندر خود بھی تعلیل ہوئی بھی ہے اصل میں جیوید تھا اس کو تعلیل کر کے قائدہ جاری کر کے جیید بنایا گیا تو مفرد وہ معلل ہو یا ساکن ہو دونوں صورتوں کے اندر قائدہ جاری ہوگا تو یہ تھا قائدہ قیام وحیادن ہمارا اگلا قائدہ ہے قائدہ سید ومرمی قائدہ سید ومرمی کیا ہے اذا اجتماعات الواو والیاؤ غیر المبدلتین فی کلمت واحدت غیر ملحقت والاولا منہما ساکنت تصیر الواو یا ان کہنے جب واو اور یا اگر ٹھے ہو جائیں دونوں تبدیل نہ کیے گئے ہوں اپنی اصلحالت میں ہوں کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہ بنایا گیا ہو ایک کلمہ کے اندر ہوں اور وہ کلمہ غیر ملحق ہو اور ان دوروں میں سے پہلا ساکن ہوں پانچ چیزیں ایسا سی غاؤ جس کے اندر واو یا اکٹھے ہوں دونوں اپنی اصلحالت میں ہوں حقیقی واو اور یا ہوں کسی اور حرف کو تبدیل کر کے نہ بنایا گیا ہو تیسرا فی کلمت واحدت ایک کلمہ کے اندر دونوں ہوں غیر ملحقت چوتھی شردی ہے کہ وہ کلمہ ملحق نہ ہو اور پانچوی شرد یہ ہے کہ ان میں سے پہلا ساکن ہوں جب کسی سی غیر میں یہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر کیا تبدیلی واقع ہوگی تصیر الواو یا ان پہلی تبدیلی یہ ہوگی کہ واو کو یا کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا سمتو دغمو فیل یائی وجوبن دوسرا کام یہ ہے کہ دونوں یا کا اپس میں ادغام ہو جائے گا اور تیسری تبدیلی یہ ہے وضمت ما قبلہ تصیر کسرتن اس سے قبل جو زمہ تھی اس کو ہم کسرہ کے اندر تبدیل کر دیں گے پانچ شرائط پائی جائیں تو تین تبدیلیاں واقع ہوں گی پہلی تبدیلی واو کو یا میں تبدیل کریں گے پھر دو یا کا اپس میں ادغام کریں گے وجوبی طور پر اور تیسری تبدیلی یہ ہوگی کہ ما قبل جو زمہ تھی اس کو کسرہ کے اندر تبدیل کر دیں گے آئیے مثالوں کے اندر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں مثل سیدن و مرمیون و مضیون یہ تین سیغہ ہیں سیدن مرمیون اور مضیون ان کا اصل کیا تھا سیدن مرمویون مضیون اب ان تینوں کو دیکھئے اب سیدن کو دیکھئے وا اور یا اکٹھے ہیں دونوں اپنی اصلی حالت میں کسی اور کو تبدیل کر کے وا اور یا نہیں بنایا گیا اور ایک ہی کلمہ کے اندر ہیں غیر ملحق کلمہ ہے اور ان میں سے پہلا ساکن ہیں تو پانچوں چیزیں یہاں پائی جا رہی ہیں تو ہم نے پھر کیا کیا ہم نے اس واو کو یا کے اندر تبدیل کیا پھر دو یا کا بس میں ادغام کیا یہاں پہ چونکہ زمہ اے نہیں ہے تو اس لیے یا کے اپنی حرکت کسرہ ہے تو ہم نے اس کو ایسے ہی باغی رکھا تو سیغہ سیدن بن گیا مرموی ان کو دیکھئے وا اور یا ایک کلمہ کے اندر واقع ہیں تبدیل بھی نہیں کیا گئے ہیں اور غیر ملحق کلمہ ہے اور پہلا ساکن ہے تو ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ دونوں کا بس میں ادغام کیا اور تیسرا کام یہ کیا کہ ما قول زمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا تو سیغہ مرمی جن بن گیا مضوین بھی ایسے ہی ہے اس کو مضیون بنایا گیا اسی طریقے سے آئے کہہ رہے ہیں مضیون یہ مضا یمضی کا مضیر ہے آگے وَيَجُوزُ فِيهِ تَكْسِيرُ الْفَائِ اَيْضًا کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے وَوَسَي قَبَلْ وَالِ حَرْف کی ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا ایسے آپ فا کلمہ کو بھی کسرہ دے سکتے ہیں اتباعاً للعین عین کلمہ کی اتباع کرتے ہوئے عین کو آپ نے کسرہ دی تو آپ فا کلمہ کو بھی کسرہ دے سکتے ہیں طبقاً لِقَاعِدَةِ دِلِيُن مثل مضیون قاعدہ دلیون کو استعمال کرتے ہوئے جیسے کہ مضیون سیغہ ہے مضیون بھی پڑھ سکتے ہیں مضیون بھی پڑھ سکتے ہیں قاعدہ دلیون کیا ہے یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اس کے اندر یہ قاعدہ آ رہا ہے آخر میں ایک نوڈ لکھا ہے اس نوڈ کے اندر شرائط کے نہ پائے جانے والے سیغوں کا بیان ہے کہ جن سیغوں میں شرائط نہیں پائے جاری وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا اس کو پڑھتے ہیں الملحوظت نوڈ لَا اَجْرِ هَذَا الْقَانُونُ فِي اِوِي سِيغَةُ الْأَمْرِ الْمُخَاطَبِ مِنْ اَوَا يَأْوِي لِكَوْنِ الْيَاءِ مُبَدَّلَةً مِنْ الْحَمْزَتِ کہہ رہے ہیں کہ ای وی یہ امر مقاتب کا سیغہ ہے اوائی اوی سے اس کے اندر یہ قانون جاری نہیں ہوتا یہ قائدہ جاری نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ یہاں پر یا اور واو اکٹھے تو ہیں پہلا ساکن بھی ہے ایک ہی کلمہ کے اندر ہیں غیر ملحق کلمہ ہے شرائط پائی جارہی ہیں لیکن ایک شرط مفقود ہے وہ شرط یہ ہے کہ یہ یا اصل ہی نہیں ہے بلکہ اس کو حمزہ سے تبدیل کیا گیا ہے اسی طریقے سے رائی وزیر یہاں پر یا اور واو اکٹھے ہیں آر پہلا ساکن بھی ہے غیر ملحق کلمہ بھی ہے اصلی بھی ہیں لیکن قائدہ کیوں جاری نہیں ہوتا لعدم توحد الكلمہ یہاں پر بھی ایک شرط مفقود ہے کہ کلمہ ایک نہیں ہے اسی طریقے سے ضیون کے اندر بھی قائدہ جاری نہیں ہوگا تمام شرائط پائی جارہی ہیں سوائے اس کے کہ یہ کلمہ غیر ملحق نہیں ہے بلکہ ملحق ہے جعفرہ یجعفر اس باب سے یہ ملحق ہے تو آج کے سبق کے اندر ہم نے تین قائدے پڑے ہیں قاعدہ نہ ہوا قاعدہ قیام وحیاض قاعدہ سید ومرمیون یہ تین قائدے آج کے سبق میں ہم نے پڑے ہیں بقیہ اس سبق کے قائدے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اس باقی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ